کہ دو صحابے کرام تھے جہاد کے اوپر گئے حضور کے ساتھ تو دونوں نے آپس میں مذاکرہ کیا بات کی دوست تھے کہا آؤ چلو ہم ایک دوسری کے لئے دعا کرتے ہیں کہا ہم ایک دوسری کے لئے دعا کرتے ہیں جب میں دعا کروں گا ایک دوست نے کہا تم میرے لئے آمین کہنا تم دعا کرو کہ میں آمین کہوں گا تو ایک صحابی رسول انہیں دعا کی یا اللہ مجھے یہ توفیق دیجئے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں اور ایک بہادر سے میرا مقابلہ ہو اور میں اس کو قتل کر دوں پھر ایک کافر کو قتل کرنے کا عزاز میرے اوپر ہے میرے حق میں آجائے مجھے وہ عزاز مل جائے دوسرے نے کہا آمین پھر دوسرے صحابی نے دعا کی یا اللہ کل میدان جنگ میں میرا ایسے آدمی سے مقابلہ کرانا جو طاقتور ہو جنگ جو ہو وہ میرے پر وار کرے میں اس کے اوپر وار کروں میرے اوپر پلڑ کر حملہ کرے میں اس کے اوپر حملہ کروں آخر میں یہ ہو کہ وہ مجھے شہید کر دے میں مارا جاؤں پھر میرے ناک بھی کار دیا جائے میرا کان بھی کار دیا جائے ہر جسم کا حصہ الگ الگ کار دیا جائے پھر اس کو دھاگے کے اندر پرو کر لٹکا دیا جائے کل پھر قیامت والی دن قیامت والی دن جب حاضری ہوگی قیامت والی دن اللہ پوچھیں گے یہ تیرا حال کس طرح ہوا کس نے کیا میں جواب میں کہوں گا یا اللہ میرے کان بھی کٹے گئے آپ کے لئے میرا ناک بھی کٹا گیا آپ کے لئے میرے جسم کے ہر ہر جسم کے ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو کار دیا گیا یا اللہ میں نے آپ کے لئے کیا تھا پھر اللہ رب العزتہ کے کیا فرمائیں گے پھر اللہ فرمائیں گے نا میں نے تجھے معاف کیا میں نے تجھے اپنی رضا نصیب فرما دی دنیا میں بھی جو اللہ رب العزت کی رضا کے لئے ہم کام کریں گے اللہ رب العزت راہت چین سکون کی زنگی عطا فرما دیتے ہیں